اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ نور اللہ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت فاطمہ کی حیات مبارکہ حضرت فاطمہ کی تمام زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا لہذا جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسا لیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے حضرت فاطمہ کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ اس سے قبل کہ افتاق اپنی سنہری کنے زمین پر چھوڑتا اور اپنی نین سے بیدار ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے ساڑھے کام کاج کرنے لگتی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اناج لے کر اس کو چکی سے پیسنا چروہ کیا حتیٰ کہ ہاتھ میں ورم آ گئے اور گھڑے پڑ گئے پھر مشکیزہ اٹھایا اور اس میں پانی بڑھنے لگی حتیٰ کہ گردن میں نشان پھڑ گئے پھر جادو لگا کر گھڑ کا سارا پورا کرکٹ نکالنے لگی حتیٰ کہ گدو گبار سے آپ کا دوبتہ بڑھ گیا پھر آگ پر ہانڈی چرہائی اور اس میں پھونکنا چروہ کیا اور لکڑیاں جلانے لگی حتیٰ کہ آپ کو شدید تکلیف لاحق ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کے شہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہا دھوڑے ہوئے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا سے فرمایا اے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے ہیں تم جاؤ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگو چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا گئی اور نبی کریم علیہ السلام سے خادم کی درہازت کی تحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خادم نہیں دیا اور فرمایا کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو حضرت فاطمہ نے حیاء اور شرم سے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں پھر گر واپس آگئے